ہم کیوں کہتے ہیں پوزیٹیو ریز کو گولڈ سٹین نے ڈسکور کیا تھا ڈسچارڈ ٹیوب کے اندر تو ڈسچارڈ ٹیوب جو کہ ویلیمز کروکس نے پریپیر کی تھی فرس ٹائم اس کے اندر اس نے کیتھوڈ جو الیکٹور اس نے استعمال کیا اس کے اندر اس نے کچھ ہولز بنا دی ہے اور ہولز کو ہم سینٹفک لائنگویج کے اندر ہم نے کینال کہتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پاس جو ایٹمز جو تھے جب وہ آئیونائز ہوئے گیس کے ایٹمز ہیں تو گیس کے ایٹمز کے آئیونائز ہونے کی وجہ سے ان میں سے جب الیکٹرون ایجیکٹ ہوا الیکٹرون کے ایجیکٹ ہونے کی وجہ سے پوزیٹیو چارج ہے اور وہ پوزیٹیو جو ہے اینوڈ کے اپوزیٹ اس پر فوریٹڈ جس کو پر ہول تھے اس کے طرف ان ریز نے کیتھوڈ یعنی کہ پوزیٹیو ریز نے موو کرنا شروع کیا اور ان کو کراس کر کے وہ چلے گی جیسے ان کو کراس کیا کینال کو مینز ہول کو تو جس کی وجہ سے پوزیٹیو ریز کو کینال ریز کہا جانے لگا یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو پوزیٹیو ریز ہیں جن کو ہم اینوڈ ریز بھی کہہ سکتے ہیں اور کارڈ ایس کینال ریز کس لیے کیونکہ کیتھوڈ جو ڈسٹارڈ ٹیو میں استعمال ہوا وہ پرفوریٹڈ تھا پرفوریٹڈ کا مطلب یہ ایک ان کے اندر ہولز موجود تھے اور وہ اس طریقے کے ہولز تھے جس میں سے الیکٹرون یعنی کہ آپ کے پاس جو پوزیٹیو ریز تھی وہ کو آسانی سے گزر کر چلے گئے اس وجہ سے پوزیٹیو ریز آپ کے پاس جو ہیں ہولز اور کےنالس میں سے پاس ہوں کسے کے کہتھوڑ کے ito datов the anode is on the wallet انس اس وجہ سے اس وجہ سے ہم نے ان کو کیا کہا 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 کہنے کے کہا یعنی کہ جو ہمارے پاس پوزیٹیو ریز ہمارے پاس ہیں یا اینوڈ ریز ہمارے پاس ہیں ان کو ہم کہتے ہیں اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ وہ ڈسٹارڈ ٹیوب میں جو استعمال کی گئی تھی یعنی کہ گولڈ سٹینر جو جسٹار ٹیوب استعمال کی اس کی جو کیتھوڈ الیکٹورٹ تھا وہ پرفوریٹر تھا اور اس میں ہول موجود تھے اور ان ہولز کو کیا کہا گیا کینال کہا گیا کیونکہ پوزیٹیو ریز کینال ریز میں سے یعنی کہ کینال میں سے پاس ہوئیں اس ہول میں سے پاس ہوئیں اس لیے ان کو کینال ریز ہمارے پاس کہا جاتا ہے تو پوزیٹیو ریز کو کس وجہ سے کینال ریز کہتے ہیں اس لیے کیونکہ آپ کے پاس پوزیٹیو جب فرس ٹائم دسکور ہوئی تو وہ ایک کینال میں سے پاس ہوئی اس وجہ سے ان کو ہم کیا کہتے ہیں کینال ریز کہتے ہیں نیکس ہمارے پاس اسی سے ریلیٹڈ آپ کے پاس ایک ویسٹن ہمارے پاس آتا ہے اور وہ ویسٹن ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے ہمارے پاس ہے کہ وائی کینال ریز ڈیپینڈ اپون دا نیچر آف دا گیس کینال ریز کیوں ہمارے پاس آپ کے پاس جو ہے وہ نیچر آف دی گیس پر ڈیپینڈ کرتی ہے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے پاس کسی بھی ایٹم میں سے الیکٹرون اگر ایجیکٹ ہوتا ہے اس میں سے تو آپ کے پاس ہر ایٹم میں سے الیکٹرون ایجیکٹ ہونی کی وجہ سے وہ ہمارے پاس چینج ہو جائے گا پوزیٹیو پارٹیکلز میں آپ کے پاس یہ دو منع ایٹمز بنائے ہیں اگر اس میں سے الیکٹرون ایجیکٹ ہوتا ہے اور اسی طرقے سے اس میں سے الیکٹرون ایجیکٹ ہوتا ہے ان دونوں میں سے الیکٹرونز ہمارے پاس ایجیکٹ ہونے کی وجہ سے اس میں سے اور اسی طریقے سے ہمارے پاس اس میں سے اگر یہ الیکٹرون چلا جائے اور اس میں سے یہ الیکٹرون چلا جائے تو آپ کے پاس پوزیٹیو پارٹیکل اس ایٹم کا بھی بنے گا اس گیس کا بھی پوزیٹیو پارٹیکل بنے گا جب ان دونوں کا پوزیٹیو پارٹیکل بنے گا تو آپ کے پاس اس یہ پوزیٹیو پارٹیکل جو ہمارے پاس ہے اس کے لازمان ای اپون ایم ریشو زیادہ ہوگی اور اس کی ای اپون ایم ریشوز ہمارے پاس کم ہو جائے گی یعنی کہ آپ کے پاس ای اپون ایم ریشو اس کی کم ہوگی اس کی ای اپون ایم ریشو زیادہ ہوگی کیونکہ اس کا ماس زیادہ ہمارے پاس ہے چارج ہوئی آپ کے پاس ہے لیکن ماس آپ کے پاس کیا ہے زیادہ اگر یہ الیکٹرون یہ بھی لوز ہو جائے اور یہ بھی لوز ہو جائے اس لیے جو کینال ریز ہیں وہ کس پر ڈپینڈ کرتی ہیں نیچر آف دا گیس گیس کونسی یوز ہو رہی ہے ہیوی گیس یوز ہو رہی ہے یا لائٹ گیس ہمارے پاس یوز ہو رہی ہے اسی وجہ سے ہمارے پاس یہاں پر ایک پوائنٹس ہمارے پاس موجود ہے کہ ہمارے پاس کینال ریز also known as اینال ریز اور میڈا پو پوزیٹیوی چارجر میٹیریل فارم اید ریموال آف الیکٹرون کیونکہ الیکٹرون کے ریموال ہونے کی وجہ سے کینال ریز ہمارے پاس بنتی ہیں جو پوزیٹیوی چارجر میٹیریل ہمارے پاس ہوتا ہے اور ہم یہ بھی جاتے ہیں جانتے ہیں کہ ایس دا اٹامیگ ماس آف ڈیفرنٹ گیسیز آر ڈیفرنٹ اگر ہمارے پاس کیونکہ جتنے بھی گیسیز ہیں سب کا اٹامیگ ماس تو ڈیفرنٹ ہمارے پاس ہے اس وجہ سے اگر ماس آف اینال ری پارٹیکل ویریز ان کیز آف ڈیفرنٹ گیس سو کینال ریز ہائیلی ڈیپینڈ اپون دا نیچر آف ڈا گیس ہمارے پاس کیونکہ آپ کے پاس جو کینال ریز ہمارے پاس ہوں گی وہ ماس آف اینال ہمارے پاس ہوں گی بیسیکلی تو ہمارے پاس جیسے گیسیز کا اٹامی ماس ڈیفرنٹ ہے تو اس سے پروڈیوز ہونے والے جو پارٹیکل ہوگا پوزیٹیو پارٹیکل ہمارے پاس ہوگا تو اس کی ویلیو بھی ڈیفرنٹ ہوگی اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کنال ریز ہائیلی ڈیپینڈ اپون دا نیچر آف ڈا گیس